نمسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نئی نوز نئے سنسد بھون سے جہاں ایک طرف دیش کے پردھان منتی نریندر مودے دیش کو سمبودھت کریں گے ان کی ترقیوں کے بارے میں ان کی جو ہے کس طریقے سے تیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو وہیں دیش کے دوسری طرف ٹھیک اس سے وہاں سے دو سے تین کلومیٹر دور جو دیش کی بیٹیاں ہیں وہ روتی رہیں گے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے بلکتی ہوئے مودی سرکار سے پوچھتی رہیں گی کہ مودی جی کم سے کم سب کے بارے میں فکر اگر آپ کرتے ہیں واقعی میں دیش کے یوباؤں کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں مہیلاؤں کے بارے میں تو کم سے کم ہمارے لیے ایک شب تو بول دیجئے کہ بریج بھوشن آپ کے لیے پیارا ہے یا دیش کی بیٹی آپ کے لیے پیاری ہے یہ کم سے کم بتا دیجئے کہ دیش کا قانون آپ کا کیا پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے کیا نیتاؤں کا قبجہ اس پر ہو گیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بریج بھوشن شرنسی کا گرفتار کیوں نہیں ہو رہا ہے دلی پولیس کیوں جو ہے آج ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئی ہے کیوں دلی پولیس کو ثبوت نہیں مل پا رہا ہے ایف آئیر کے دو سے تین ہفتے ہو گئے ہیں جس کے باوجود ان کی نا گرفتاری ہونا یہ چوب رہا ہے درستوں کا آپ نے دیکھا کہ آج صبح اور کل شام میں بھی آندھی توفان دلی میں آئی ہے اس کو لے کر ساکشی ملک نے کہا کہ ہمارے ٹین ٹور گئے لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے نہیں ہو رہے ہیں ہم اب بھی بیٹھے ہیں اور تب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے رہیں گے تب تک جب تک بریج بھوشن شرنسی کی گرفتاری نہ ہو جاتی ہے آج تو اتنا ہو گیا کہ سوامی رام دیب جی ہاں بابا رام دیب نے بھی بریج بھوشن شرنسی کے خلاف اللہ بول دیا انہوں نے کہا کہ انہیں رسٹ کرنا چاہی گرفتار کرنا چاہی کہ آخر دیس کا سسٹم اتا کمجور کیسے ہو سکتا ہے کہ پوسکو جیسے ایکٹ لگ گیا پھر بھی ان کی گرفتاری نہیں ہو گیا کل کا دین درشکو سب سے بڑا دین ہے کل کا دین بھیاوہ دین ہے کل کا دین خطرناک والا دین ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ایک طرف جہاں راستپرتی دربدی مرمو جی کو لے کر بوال مچا ہوا تھا کہ نئی سنسد بھوان کا اوٹ گھٹن کرنا چاہی تو وہیں اب پورا بیپکش جو ہے دربدی مرمو کے سمرتھن میں سڑگو پہ اتر آیا ہے وہیں اب سوال یہ ہے کہ تمام مہیلہ جو پہلوان ہیں وہ نئی سنسد بھوان پر پنچائت کریں گے اور مودی سرکار سے سوال پوچھیں گے کہ بریج بھوشن کو گرفتار کب کیا جائے گا درست کو اس مسئلے پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومن کر ضرور بتائیے گا دیش دنیا کے بھائی خبروں کو لیے دیکھتا رہا ہے نیکسٹ رائی نیوز آمسکار